اور خوشی شاید محبے وطن پاکستانیوں کو آج نہ ہو کیونکہ مت پوچھئے کہ ضبط نے مارا ہے کس طرح ہم نے یہ تیر دل میں اتارا ہے کس طرح وہ کھیل جس میں غیرت و حمیت انام تھا وہ کھیل ہم نے آپ سے ہارا ہے کس طرح ناظرین اکرام تین سال سات مہینے اور بائیس دن کی آزادی پچھتر سال میں یہ ہمیں مبارک ہو کیونکہ اب یہ دور ختم ہو چکا ہے اور اب دل چا رہا ہے کہ جنرل حمید گل کی قبر پر جاؤں دن دو ہفتے کے اندر اندر عبران خواہ ارسٹ ہوگا اور جیل میں رہے گا یہ ملک صدرنے والا نہیں ہے تو دوستو دیکھا آپ نے یہ چھوٹا سا ویڈیو پاکستان کے جنرلسٹ کیسی بات کر رہے ہیں کہ پچھتر سال میں جو ساڑھے تین سال کے لیے پاکستان آجاد ہوا تھا وہ پھر گلام بن گیا ہے اور امریکہ نے عمران خان کی سرکار گرا دی ہے اس طریقے کی باتیں کرتے ہو یہ جنرلسٹ رو رہا ہے وہاں دوسری اور فیضا خان بول رہی ہے کہ عمران خان کو کیا آپ جیل ہوگی تو سمجھ سکتے ہو آپ عمران خان نے جو کانسٹیوشن کا میس یوز کیا تھا اس کے قرآن ایسا لگتا ہے کہ سائدوں نے جیل ہونا بنتا ہے پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کہنتے ہیں بھاگ میں کرتے ہیں ڈیٹیل میں بات اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا تو پلیز شانل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کہ ضبط نے مارا ہے کس طرح ہم نے یہ تیر دل میں اتارا ہے کس طرح وہ کھیل جس میں غیرت و ہمیت انام تھا وہ کھیل ہم نے آپ سے ہارا ہے کس طرح ناظرین اکرام تین سال سات مہینے اور بائیس دن کی آزادی پچھتر سال میں یہ ہمیں مبارک کو کیونکہ اب یہ دور ختم ہو چکا ہے اور اب دلچارہ آیا ہے کہ جنرل حمید گل کی قبر پر جاؤں اور جنرل حمید گل کو احوال سناؤں کہ جنرل صاحب وقت میں پلٹا کھایا ہے اور اچھا ہوا کہ آپ یہ دن دیکھنے کے لیے زندہ نہیں تھے کیونکہ آج آپ کی جو حالت ہوتی اس کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کیونکہ آج امریکہ نے پاکستانیوں کی مدد سے پاکستان میں پاکستان کو شکست دے دی ہے لیکن اس وقت ایک بڑا گھناؤنا کھیل شروع ہو چکا ہے میں آپ کو اس عظیم لیڈر جو جس طرح سے رخصت ہوا ہے بڑے خصوصی مناظر آپ کی میں سکرین پہ چلواؤں گا وہ تو اہم ہے لیکن عمران خان کے حوالے سے نام ای سی علمے ڈالنے اور عمران خان پبلک کے اندر آ کر اپنی جو ایک عوامی رابطہ مہم ہے اسے نہ چلا سکیں اس کے لیے عمران خان کی نظربندی کے حوالے سے اور گرفتاریاں جو کہ already شروع ہو چکی ہیں اس وقت سڑکوں پر کیا ہو رہا ہے جسے میڈیا پورے طریقے سے رپورٹ کرتے ہوئے ڈر رہا ہے ہر چیز میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اندر کی کچھ خبریں ہیں چونکہ اب تو حکومت اور میں حکومت کے اندر کی ہی خبریں رکھوں گا جو کہ بدل چکی ہے کیونکہ عمران خان کو نشان عبرت بنانے کا آغاز کر دیا گیا ہے اور ایک پورا منصوبہ ہے ایک پوری سٹریٹیجی کے تحت عمران احمد خان نیازی کو نشان عبرت بنایا جائے گا تاکہ آئندہ کوئی یہ جسارت نہ کر سکے آئندہ کوئی سٹینڈ نہ لے سکے اور رات گئے عدالتیں لگتی ہیں رات گئے سب کچھ ہوتا ہے اور ریاست پاکستان عمران خان کی خودمختاری عمران خان کی امانداری کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی ہم نے یہ ثابت کر دیا میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے خان صاحب کا آخری جو ایک گھنٹہ ہے گزرا ہے وہ بڑے وقار سے اور جھکی ہوئی گردن کے ساتھ نہیں میں آپ کو پرائیم نیسٹر آفیس کے کچھ سٹاف کی بات بتا رہا ہوں وہ اس طرح سے لگ رہا تھا کہ آج غالباً ان کی تقریبیں البرداری ہے وہ گارڈ آف آنر لینے جا رہے ہیں اور عمران خان اپنی گھاڑی کچھ تلات میں آ رہی ہے کہ خود چلا کر بنی گالا گئے وزیراعظم کا عہدہ چھوڑتے ہی اور آپ کے سامنے بلکہ میں ویڈیو چلاتا ہوں آپ یہ دیکھیں یہ ویڈیو بلکہ شخص کو آپ نے آج ہرایا ہے ہم سب نے ہرایا ہے کس شخص کو ہم نے مایوس کیا ہے اور مجھے ایک بات پتا ہے کہ پوری پاکستانی قوم سننا چاہتی ہے عمران خان کا موقف کیا ہے عمران خان کیا کہنا چاہتا ہے لیکن عمران خان کو اگر سننا چاہتے ہونا تو عمران خان جب گرا تھا کنٹینر سے اس کے بعد عمران خان نے ایک تقریر کی تھی چھوٹا سا حصہ تفصیلات پر آنے سے پہلے کیونکہ اس وقت ضروری ہیں یہ باتیں سننا ضمیر جھنچوڑنا اور خود کو سیلف ریالائزیشن میں جانا اس قوم کے لئے بڑا ضروری ہے کیونکہ اب سٹرگل آپ کو انیس سو سنتالیس والی نہیں شروع کرنی اب انیس سو چالیس سے سٹرگل شروع کرنی ہے جب قراردادے پاکستان پیش ہوئی تھی اب قراردادے آزاد پاکستان پیش کرنی پڑنی ہے کیونکہ امپورٹڈ گورنمنٹ مسلط ہو چکی ہے اور آپ خان صاحب کی طرح یہ تقریر ضرور سنیں میں نے اپنی زندگی کے پاکستان کے لئے لڑا ہوں جو میں کر سکتا تھا میں نے کیا ہے اب میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی ذمہ داری لیں اپنی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں آپ کو ذمہ داری لینے پڑے گی میں پھر سکتا ہوں جتنا میں کر سکتا تھا میں نے کیا اپنے ملک میں میں نے کسی پیسان نہیں کیا اللہ نے دیا مجھے اتنا زیادہ میری ذمہ داری تھی کہ میں اپنی قوم کے لئے کچھ کرو اب میں چاہتا ہوں کہ آپ سب پورا زور لگا ہے اپنی زندگی بدلنا کے لئے گیار آنکھوں اس کو اپنی تو آپ نے سنا کہ کس طرح سے خان صاحب پاکستانی قوم کو جھنجوڑ رہے تھے اور آج ایسا نہیں لگ رہا کہ یہی ساری باتیں عمران خان ہم سب سے کہنا چاہ رہا ہوگا یہی سب کچھ عمران خان پاکستانی قوم سے کہنا چاہ رہا ہوگا لیکن اب اس عمران خان کے خلاف ایک پورا ایجنڈا لانچ ہوا ہے اس وقت رات گئے میں آپ کو بتاؤں لاہور میں اعتجاج ہوا کراچی میں لوگ باہر نکلے بڑے پیمانے پر امریکہ کی یاری غداری ہر چیز اسلام آباد میں اس طرح کا ماحول تھا کہ ہوں کا عالم قائم کرنے کی اور کرکن جو چارج تھا ان کے حوالے سے بلکہ گفتگو کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں وہاں پر فیلڈ میں موجود اور میں نے ان سے خصوصی طور پر فیصل تارڈ سے کہا کہ جائیں اور باپ پر مجھے بتائیں آن گراؤنڈ بتائیں تو ذرا سنتے ہیں فیصل تارڈ نے آن گراؤنڈ رپورٹ کیا کیا ہے کہ اسلام آباد میں شہر اقتدار میں چل کے آ رہا ہے اور گرفتاریاں شروع ہو چکی ہیں اس وقت جی اسلام آباد کے انگر تمام راستے سیل ہیں کنٹینر لگے ہوئے ہیں کسی کو جانے نہیں دیا جا رہا میں نے وہ اوبر تھی تو وہ پیچھے رکوا دی تھی تو آگے راستہ بند تھا اس کے بعد پیدل ایک دو پولیس والوں سے گپ شاپ ہوئی پھر آگے کچھ پولیس والے دس پندرات تھے ان کو ان سے تھوڑا ان کے ساتھ دس پندرات کڑا ہوا ان کے پاس علاج لاج پوچھے وہ بھی پریشان تھے وہ کہتے ہیں ہم تو بلازر میں ہماری کیا ہوگا تھے تو لوگ پریشان ہیں نکلے ہوگی تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختمہ آپ نے دیکھا پاکستانی جنرلسٹ کا ماسوم سا روتا ہوا چہرہ دل سے رو رہا تھا بھائی وہ اس کی آواز میں بھاری پن تھا اس سے آپ سمجھ سکتے ہو کہ وہ اندر سے بہت زیادہ دکھی ہے اب آپ کو بتا دو کہ پاکستان کے 90% جنرلسٹ تھے جو بھی تھے وہ عمران خان کو بہت سپورٹ کر رہے تھے کچھ ہی جنرلسٹ ہیں میں انگلیوں پہ آپ کو نام گن کر بتا سکتا ہوں مطلب راپ کلاسرا ہو گئے حامید میر ہو گیا نجم سیٹھی ہو گئے اور سلیم صحافی ہو گئے اور بہت ایسے ہی کچھ لوگ ہیں ان کے لابہ پورا پاکستان کا جو میڈیا تھا وہ ڈائے ہارڈ سپورٹر تھا عمران خان کا تو ان کے لئے کافی یہ دکھ کا سمجھ ہے عمران خان نے کل جو بوٹنگ سے پہلے مطلب جو پاکستان کی صدن یا سنسد جو بھی اس کو بولتے ہیں وہاں پر بوٹنگ سے پہلے جو ڈراما کیا آن ہی رہے تھے ہیلیکاپٹر سے آئے پھر ماندب اپوڈیشن سے انہوں نے گیرنٹی مانگی کہ مجھے جیل میں نہ ڈالا جائے تب ہی میں استیفہ دوں گا اس طریقے کی پوری ڈرامے باجی چلتے رہی اس کے بعد وہ ہار گئے اپوڈیشن نے ایک سو چوہتر بوٹ حاصل کیے ان کے طرف سے سانسد ہی نہیں گئے ایک دو سانسد گئے تھے اس کے علاقہ کوئی بھی نہیں گیا بوٹنگ کے لئے تو آپ سمجھ سکتے ہو پاکستان کی حالت اب عمران خان ایک ہی سرٹ پر آ سکتے ہیں یا تو انہیں اپکمنگ الیکشن جیتنا ہوگا یا تو پھر اسٹیبلیسمنٹ عمران خان کا ساتھ دے اگر اسٹیبلیسمنٹ کا مطلب پاکستان آرمی عمران خان کا ساتھ دیتی تو وہ ستہ پوری کرتے میرے ساب سے پاکستان میں ایک نیم لگانا چاہیے کہ پاکستان کا جو پاس سال کا ٹم ہے وہ تین سال میں کر دینا چاہیے کیونکہ آجادی سے ابھی تک پاکستان کا کوئی بھی پردان منتری اپنے پاس سال پورا ہی نہیں کر پایا ہے تو جو کارکال ہے اس کو گھٹا کر تین سال کر دو ایٹ لیسٹ تمہاری دیموکریسی میں ایک آتھ بار تو کوئی پرائم منسٹر اپنا کارکال پورا کر پائے ایسا آج تک کوئی پاکستان میں پرائم منسٹر نہیں ہوا جو اپنا کارکال پاس سال کا پورا دم پورا کر پائے تو دوستو یہ ویڈیو ختم ہوتا ہے اب عمران خان کے جانے کے بعد شاہباز شریف کی امید لگتی ہے کہ پاکستان میں وہ آئیں گے لیکن یہ ایک سو اسی دن کے لیے آئیں گے اس سے اچھا تو پھر اپکیم انگریکشن کا بیٹ کیا جائے اس کے بعد بھارت پاکستان کے رشتے آنگے کیا بات ہوتی ہے وہ بھی پتا چلے گا دوستو ویڈیو ختم ہوتا ہے پلیز شنال کو سبسکرائب کریں